اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارو ٹوپک ہے فیمیل انفرٹیلٹی قاضل اور تمہیں بچے نہ ہونے کی کچھ وجوہات دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ انفرٹیلٹی ہوتی کیا ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ایک کپل بچے پیدا نہیں کر سکتا یعنی کہ کسی کے بچے نہ ہو رہے ہوں تو ایسی کنڈیشن کو ہم انفرٹیلٹی کہتے ہیں دوستو ویسے تو بہت زیادہ وجوہات ہیں انفرٹیلٹی کی لیکن ہم یہاں پہ کچھ خاص وجوہات کا ذکر کریں گے تو ناظرین سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں نمبر ون پر ریگولر منچورل سائیکل یعنی پیرڈز کا ٹائم پر نہ آنا یعنی اگر کسی فیمیل کا منچورل سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہے کسی فیمیل کو ایک منت میں ڈیٹ جو ہے وہ اکیس دن کے بعد آتی ہے اگلے منت میں جو ہے وہ اٹھائیس دن میں اس سے اگلے ماہ پینتیس دن کے بعد آتا ہے یعنی اس کا جو پیرڈز سائیکل ہے وہ ریگولر نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی بچے نہیں ہوتے نمبر دو کے اپ آ جاتے ہیں بلوکز آف فلوپیون ٹیوب ناظرین اگر کسی فیمیل کو فلوپیون ٹیوب میں بلوکز ہے تو بھی وہ کنسیب نہیں کر پاتی کیونکہ اووری سے جب انڈا نکلتا ہے تو وہ فلوپیون ٹیوب کے ذریعے سے یوٹرس میں آتا ہے اور جو سپرم ہوتا ہے وہ فلوپیون ٹیوبز کے اندر ہی سیل سے فرٹیلیزیشن کرتا ہے لیکن جب فلوپیون ٹیوبز بلوک ہوں گی تو ایک جو ہے وہ آگے نہیں آباتا تو اس وجہ سے بھی بچے نہیں ہوتے نمبر ثلی پہ آتے ہیں انڈے کا نہ بننا دوستو اگر انڈا نہیں بنے گا تو فرٹیلیزیشن نہیں ہوگی اور ٹیگنسی بھی نہیں ہوگی نمبر فور پہ آتا ہے انڈے کی پور کوالٹی انڈے بند تو رہے ہیں لیکن ان مچور یعنی بہت چھوٹے چھوٹے جن میں سپرم جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے اگر پہنچ جائے تو اس میں فرٹیلیزیشن نہیں ہو سکتی نمبر پانچ پہ آتا ہے یوٹرائن فیبرائیٹس دوستو یوٹرائن فیبرائیٹس میں یوٹرس کے اندر انیسیسری ماس بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بھی پلیگنسی نہ ہونے کی بہت بڑی وجوہات ہیں نمبر سکس پہ آتا ہے ایج فیکٹر دوستو ایج فیکٹر اس میں بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ 36 ایئر تک جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں اوولیشنگ جو نہیں انڈے بہت تیزی سے بنتے ہیں اور صحیح مقدار میں بنتے ہیں لیکن جوں جوں عمر بڑھتی ہے تو اوولیشنگ کا عمل جو ہے وہ سوست ہونا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پرگننسی نہیں ہوتی سبن بیات ہے اوورویٹ ناظرین اوورویٹ ہونے کی وجہ سے بھی پرگننسی میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ فیٹ سیل بہت زیادہ اسٹروجن پیدا کرتے ہیں جو کہ آپ کی بارڈی میں اوولیشنگ خلاف کام کرتے ہیں اور جو آپ کی بارڈی میں انڈے پیدا نہیں کرنے دیتی تو اس وجہ سے بھی پرگننسی نہیں ہوتی نمبر ایٹ پیدا جاتا ہے ہارمون ڈس بیلنس ناظرین ہارمون ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے بھی پرگننسی نہیں ہوتی لیکن یہ ہمارے لائف سٹائل کو ٹھیک کرنے اور میڈکیشن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں نمبر نائن پہ آ جاتا ہے گنوریا ناظرین گنوریا ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں یوٹرین سے پس وغیرہ آتی ہے اور سمیل آتی ہے اس پانے سے یہ سیکشول ٹرانزمیٹر ڈزیز ہے جو کہ انفیر سیکس کرنے کی وجہ سے ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو لگ سکتی ہے نمبر ٹن پہ آ جاتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ پرابلمز تو تھائرائیڈ میں مسئلہ آنے کے ویسے ہمارے بہت زیادہ ہارمون جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہوتی ناظرین پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کا ساتھ تب تک اجازت دیجئے